اور اب مدنی خبروں کی تفصیل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کا مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست دیئے آپ نے مدنی پھول کئی مقامات پہ اسلامی بھائیوں نے اجتماعی طور پر یہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل کی آفیئر سہریوں کھانا بھی دیکھئے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے میرا سوال یہ ہے کہ گیارمی شریف کی حقیقت کیا ہے وہ بیان کر دیجئے سیدنا حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم ماہ فاخر ربیع الاخر کی گیارمی تاریخ کو دنیا سے پردہ فرمایا بسال ہوگا تو اس کے یاد میں گیارمی شریف منائی جاتی ہے اور غوث پاک کے لیے عیسیٰ نے سواب کیا جاتا ہے ان کے تذکرے ہوتے ہیں گیارمی شریف کی برکت سے دین کی تبلغ اور نیکی کی دعوت کی دومیں مچتی ہیں جیسے اسی گیارمی شریف کی نسبت سے ہم نے چاند راست سے مدنی مذاکرہ کیا ہے تو یہ سب اللہ کی رضا کے کام اس لیے کیے جاتے ہیں گیارمی شریف تو یوں بزرگان دین کی یادیں منانا چاہیے کہ نیکیاں کی یادتی ہیں اس میں الحمدللہ پاپا ہمارے پاس ایک صاحب موجود ہیں اور ان کی صرف یہی فرمائش تھی کہ یہ آپ سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہیں میں اپنے کفریہ مذہب سے توبہ کرتا ہوں میں آپ کو بہت 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 کروڑوں بار مبارک بات پیش کرتا ہوں آج میرا پانچ مہ مدین مذاکرہ ہے باپا سے بھی ملاقات ہو چکے میری دو مرد ہوا الحمدللہ میں اسٹرڈ سے ہی مذاکرہ دیکھ رہا ہوں مگر آج کا مذاکرہ تھا کچھ زیادہ ہی مختلف تھا کہ اس کے اندر ایک شخص کو اسلام میں داخل کردے ہوئے دیکھا پھر اس کے بعد دو شو بیس کے اسلام بھائیوں نے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کری تو اس سے بھی ایک نئی چیز جانا میں سیکھنے کو ملی بہت فیض آیا بہت مزا آیا میں بہت بیمار پیتا میں ہپیٹائیٹس کا تھا اللہ نے مجھے بہت شفا دیا اور بابا کا فیض لیا میں نے تعویزاتی اتاری سے لیا مجھے بہت فیض ملا مذاکرہ میں شرکت کیا بہت سکون ملا ہے اتنا سکون ملا ہے کہ کچھ بتا نہیں سکتا پہلی دفعہ آیا ہوں اور آج ماشاءاللہ بہت اچھا لگا مجھے اور بابا جان سے بہت فیض آسل ہوا اترے سنت باٹتا ہے اے میرے آتار تو اترے سنت باٹتا ہے اے میرے آتار تو اترے سنت باٹتا ہے اے میرے آتار تو ساری دن کا کئے کناروں سے صدا لگی بل چکا گیا عاشقوں کا پافلہ سالاللہ بہت اچھا لگا بل چکا گیا عاشقوں کا پافلہ سالاللہ بہت اچھا لگا اے گلے سنت کے ساری میں شہدار تو اترے سنت باٹتا ہے اے میرے آتار 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 تو باپا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ مجدد کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بین فرما دیجئے مجدد وہ حدیث پاکر ہے کہ ہر صدی کے ہر سرے پر ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے انہیں مجدد مجدد انہیں تجدید کرنے والا رینیو کرنے والا نئے سرے سے زندہ کرنے والا اس کو تازہ کرنے والا تو یہ ہر صدی کے سرے پر پیدا ہوتا ہے تو اس میں ایسا ہے کہ وہ عالم ہو اور اس کے علمی کارناموں کی شہرت صدی کے آخر میں بھی ہو یعنی کہ دو صدیوں میں اس کی ہو ایک صدی کے آخر میں ایک صدی کے ابتدا میں یہ ہونا ضروری ہے اس کے لئے اس کی شہرت اس کے علمی کارناموں کے اعتبار سے اور مجدد کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کو علماء مجدد کہیں